سورہ سبا کی آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلًا لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَظِيرًا اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور در سنانے والا پوری انسانیت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ اپنی قوموں کے لئے تھے جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَظِيرًا بے شک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پرپس فول باب مقصد حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور در سنانے والا وَإِن مِنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَظِيرٌ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی در سنانے والا نہ آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَظِيرًا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کچھ خبری سنانے والا اور در سنانے والا پوری انسانیت کی طرف وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوالوں کے لئے اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ انہیں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری بخلوق کی طرف پوری انسانیت کی طرف جن وعنس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نہیں تھا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسانوں کے پیغمبر ہیں یہی جناب کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں جنوں کے اندر کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تو اگلے زمانوں میں اگلی امتوں میں ہر علاقے کے در ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے سیدنا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی زمانے میں دو پیغمبر گزرے ہر امت کی طرف الگ سے ایک پیغمبر آتا تھا ہر گروہ کی طرف الگ سے آتا تھا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت بھی ختم فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یعنی وہ زیاد بن حرسہ کے باپ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک پہنچے گا کہ اسے بھی بغمبر بنایا جائے بچپن ہی میں سارے بچے خوت ہوگئے کسی بھی مرد کے باپ آپ نہیں بنے ولہکہ رسول اللہ و خاتم النبی ہی بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی محر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور محر ڈاکومنٹ کے انڈ پہ لگائی جاتی ہیں جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جنم ہوتا ہے